اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج دو مئی دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نسید اکرام ترکیہ کے اندر سال دوہزار تیئیس کی فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں اروج پر جا پہنچی ہیں آپ جانتے ہیں چودہ مئی کا دن ترکیہ کے تاریخ کا اہم ترین دن ہے یہ دن ترکیہ کے مستقبل کا دن ہے اور اس دن ترکیہ کے آنے والے سو سالوں کی ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی اور ترکیہ کے اندر اس دن کے بعد ایک نیا آئین ہوگا نیا دستور ہوگا جو خالصتاً اسلامی ہوگا اور اسلام کے اصولوں پر مبنی نظام حکومت تشکیل دیا جائے گا یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ترک صدر طیب اردوان اور ان کے حامیوں کی جانب سے چنانچہ چودہ مئی کا دن بنیادی طور پر الیکشن کا دن ہے جسے ترکیہ کے مستقبل کے لیے ریفرینڈم کا نام بھی دیا گیا ہے چودہ مئی کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جذبہ جنون بڑھتا جا رہا ہے ترک مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر تقریباً دو عرب مسلمان آباد ہیں یہ دو عرب مسلمان جتنی محبت ترکیہ سے رکھتے ہیں شاید اتنی کسی اور ملک سے رکھتے ہوں اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ فلسطین کو چھوڑ کر تو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے عالمی سطح پر عالمی حکمرانوں میں ان میں طیب اور دوان سر فہرست ہیں جن کو دنیا کے اندر ایک ٹاپ اسلامی لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے تو اس وقت ترک صدر طیب اردوان وہ فیصلہ کن لڑائی کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں اور دگان اپنی قوم کے سامنے اپنی حکومت کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے سچ بتا رہے ہیں اور منافقین کا اور اسی طرح سے تاغوت کے آلہ کاروں کا چہرہ بے نکاب کر رہے ہیں اور دگان قوم کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہے ہیں کہ کیسے اسی سالوں میں جو سابق کٹھ پتھلی حکمران تھے انہوں نے ترکی کا حشر نشر کیا اور کیسے ہم نے بیس سالوں کے اندر ترکی کو بدل کر دکھایا آج ترکی دفاعی میدان میں دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک کی فہرست میں شامل ہے آج دنیا کی ٹاپ معاشی طاقتوں میں سے ترکی ایک ہے آج دنیا ٹاپ سیاحتی ملکوں میں سے ایک ہے آج دنیا ڈپلو میسی کے حامل جو ٹاپ پانچ ریاستیں ہیں ان میں سے ایک ہے آج ترکی دنیا کے تقریبا ہر ملک میں موجود ہے اور سب سے زیادہ افریقی ممالک میں ترکی کا ہولڈ ہے اور دنیا کے اندر تقریبا بیس ممالک میں ترکی کی فوجیں موجود ہیں فوجی اڈے ہیں اور دنیا کے تقریبا تیس سے زائد ملک ترکی کے ڈرون تیارے جنگی جہاز وغیرہ خرید رہے ہیں اور ترکی کے اندر جدید ترین جو دفاعی ٹکنولوجی ہے وہ تیار ہو رہی ہیں جس میں جنگی جہاز ہیں جنگی ٹینک ہیں جس کے اندر ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹکنولوجی ہے اور جس کے اندر باہری بیڑے ہیں اور ڈرون ائرکرافٹ کیریئر ہیں اور اسی طرح سے جس کے اندر جو جدید ترین جو میزائل ہیں وہ بھی شامل ہیں یہاں تک کہ ترکی اپنے ملک میں ایٹمی ہتھیار بھی بنا رہا ہے ایٹم بھی بنانے کی طرف جا رہا ہے تو غرص ترک صدر طیب اردوان قوم کو یہ حقیقت بتا کر بتاتے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی پیچھے چلا جائے اور سو سال پیچھے چلا جائے اردگان جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے جو جہاز بنائے ہیں ہم نے جو ٹینک بنائے ہیں ہم نے جو جدید ترین چیزیں ایجاد کی ہیں تو ہمارے مخالفین کا ویجن یہ ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ اور مغربی طاقتوں کی ہاتھوں میں دے دیا جائے یہ اسے مکمل طور پر سبوتاز کر دیا جائے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اردگان بار بار لوگوں کا خونگرم آتے ہیں جلسوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک طاقت اللہ کی ہے اور ایک زمین کے اندر بیٹھے ہوئے مسنوعی خدا ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن اللہ کی طاقت سب پر حاوی ہے اور سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں تو اردگان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر کامل ہے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں ضرور فضا دلائے گا اب تک جتنے سروے ہوئے ہیں ان میں آزاد ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ اردگان واضح طور پر دو ہزار تئیس کا الیکشن جیت جائیں گے لیکن دوسری طرف سے مخالفین کو بھی بھرپور انداز میں سپورٹ کیا جا رہا ہے چنانچہ دنیا بھر سے دنیا بھر سے صحافی اور تجزیہ نگار اور اسی طرح سے دانشور اور عام لوگ ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں یہ جو دو ہفتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں ترکی کے لیے ان دو ہفتوں کے اندر ترکی کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے آج ترکی کے لیے بے شمار دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور حدف ترکی کا الیکشن ہے کیونکہ اگر ترک صدر طیب اردوانی الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں سو سالہ معاہدے ٹوٹیں گے اور یورپ ترکوں کا غلام بنے گا اور پھر سے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوگا جیسا کہ اردگان کے حامی کہتے ہیں اور اگر اردگان ہار جاتے ہیں تو پھر اردگان کو گرفتار بھی کہا سکتا ہے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے پھانسی بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ اردگان کے مخالفین دعویٰ کر رہے ہیں تو اس لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائے جا رہا ہے مخالفین کی جانب سے بھی اور ان کے جو حامی سرویز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمال کے لجیدار اوغلو جو سی ایچ پی پارٹی کے ہیں کمال اتاترک کے جانشین ہیں ایک طرح سے وہ اکیہون سے باون فیصد ووٹ لیں گے اور اردگان صرف سنتالیس یا چھالیس فیصد ووٹ لے پائیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں یہ ان کے مخالفین کی سوچ ہے خواہش ہے لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ لوگ اب اردگان کو زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اردگان نے نئی سٹکیں بنائی نئی فرینیں بنائی نئے ائرپورٹس بنائے نئی جابز کریٹ کی اور لوگوں کے لیے سمندر سے گیس کے بڑے بڑے خزانے تلاش کیے نئے جنگی جہاز بنائے اور زلزلہ بھی چھے فروری کو آئے تھا ترکی میں جس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے تو زلزلہ زیادہ علاقوں میں جو اقدامات طیب اردوان نے کیے ہیں انہیں پوری دنیا میں تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا اور وہاں پر لوگوں کو گھر بنا کر دینا بھی شروع کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کے گھر بھی بنا کر ہینڈ آور بھی کر دیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں اردگان کی جو حمایت ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں دوسری طرف ناسوین اکرام جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ شام سے اور عراق سے ترکوں پر حملے کی کوششیں ہو رہی ہیں ترک صدر طیب اردوان کی حکومت کے جو وزیر دفاع ہیں خلوصی اکار انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں تقریباً چھ ہزار سے زائد دہشتگردوں کو مارا ہے اب کل بھی میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی دی کہ سب سے بڑا جو ترکی کا نمبر ون دشمن تھا اسے ترکی نے اڑا دیئے ہیں آپ جانتے ہیں آئیسیس کے نام سے دائش کے نام سے ایک فتنہ بنایا گیا جس کا حدف شام، عراق، ترکی اور آس پاس کے ملکوں کو سبتاز کرنا تھا اور اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے جو دائش کا سربراہ ہے ابو بکر بغدادی اسے مار دیئے ہیں لیکن اب ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو بغدادی کا جانشین تھا ابو حسین قرشی ہم نے اسے مار دیئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ترکی کو توڑنا حملے کروانا یہ ایک بڑا حدف ہے شام اور عراق کی سرزمین سے اور صرف ایک تنظیم نہیں ہے یہاں پر دس سے زائد تنظیمیں ہیں جو مختلف انداز سے ترکی پر حملے کر رہی ہیں تو ترک فوجے ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں تو اس حوالے سے جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اردگان الیکشن جیت کر بھی یہ جو علاقے ہیں ان کو پرامن بنائیں گے اور یہاں پر کسی بھی صورت وہ دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیں گے چنانچہ آج ترک صدر طیب اردوان کے حکم کے مطابق ترک فوجیں شام اور عراق بھی موجود ہیں بلکہ اردگان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم شام اور عراق سے فوجیں نہیں نکالیں گے جب تک کہ یہاں سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا ہمارے اوپر حملہ کرنے والے جو دشمن ہیں یہاں سے ختم نہیں ہو جاتے ہیں تو بھارہ لازمین اکرام اردگان کا جو ویجن ہے خواب ہے وہ بہت پلند ہے اور دنیا بھر کے اندر ترک صدر طیب اردوان کے حمایت میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو اردگان کے خلاف کم لوگ ملیں گے بہت تھوڑے سے دس فیصد بیس فیصد اسی فیصد لوگ دنیا کے اندر اردگان کے حق میں وہ ٹوئٹ کر رہے ہیں بالخصوص امت مسلمہ کے اندر تو یہ ایک طرح سے مقبولیت کے علامت ہے جس کو اللہ حزت دیتے ہیں تو وہ یقیناً اروج پا جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ ترک صدر طیب اردوان نے خود اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے نشر کی ہے اور اس کے اندر سوہ منٹ کی ایک منٹ چودہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس کے اندر جو اردگان نے جو جو کام کیے ہیں یا جو جو منصوب اردگان نے شروع کیے ہیں ان کا ایک احاطہ کیا گیا ہے جس میں سڑکیں بنائی ہیں ٹرینیں بنائی ہیں گھر بنائی ہیں گیس نکالا ہے سمندر کے اندر سے پیٹول نکالا ہے اور اسی طرح سے جہاز بنائے ہیں ٹینک بنائے ہیں فوج کو مضبوط کیا ہے عالمی سطح پر جو سفارتکاری ہے اس میں کامیابیاں حاصل گئی ہیں مسجدیں بنائی ہیں اور بچوں کو قرآن کریم حفظ کروانے کے لیے ان کے حلقات اور ان کے لیے مقاتب کھولے ہیں آیہ سوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا ہے تو غرض یہ ہے کہ اردگان نے جو جو بڑے کام کیے ہیں وہ اس کے اندر احاطہ کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردگان نے کتنے بڑے بڑے منصوبے اثر انجام دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یقیناً امت مسلمہ کے لیے اتحاد کے لیے مسلمانوں کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ ہم سب کا حق بھی ہے اس سے شخص کے لیے کہ ہم اسے سپورٹ کریں بطور مسلمان ہونے کے اب تک یہ اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے جو آپ کے سامنے درکی کے حوالے سے رکھی گئی ہیں آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ نشر بھی کر لیں اور ہمارے اس چینل کو بھی خبروں کے دنیا کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو دنیا بھر سے بالخصوص عالم اسلام سے تازہ ترین خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ